اسلام علیکم اسلام علیکم فرمی سکولنگ شانزے انشایان میں محمد نوشربان بچوں کو خوش آمدیت کہتے ہیں ہمارا آج کا جو ہے ٹوپک ہے سیٹ کا کلاس ہے سکس اور سبجیک ہے میٹمیٹس پریویس کلاس میں ہم سیٹ کی ڈیفینیشن پڑھ چکے ہیں کہ ویل ڈیفائن جو ہے سیٹ آف آبجیکٹس جو ہے سیٹ کہلاتا ہے آج ہم جو ہے پڑھیں گے ہمارا ٹاپک ہے ڈسکرائبنگ آ سیٹ کہ ایک سیٹ کو کیسے بیان کیا جاتا ہے تو آپ کے لیول پہ سیٹ کو بیان کرنے کے دو میتھڈ ہیں دو میتھڈ one is دسکریپٹیف فارم ڈسکریپٹیف فارم جیسا کے نام سے ظاہر ہے ڈسکرائب ڈا پروپرٹی آف سیٹ ڈا سٹیٹ میٹ ایک سٹیٹ میٹ میں جس طرح ہم نے ایک سیٹ کا نام ہے ڈ سے ہم نے ڈینوٹ کیا ڈا سیٹ آف کانٹنگ گھنٹی یا سیٹ آف نیٹرل نمبر ہم اس کو کہہ دوسرا آپ دیکھیں ڈا سیٹ آف اینیمل آف ان دونوں میں آپ ایک فارم کو دیکھیں اس میں میں نے سرس سٹیٹ منٹ لکھئے اور دوسرے جملے میں دوسرے اس میں میں نے اس کو بریکٹ میں لکھا ہے لیکن اس میں ورڈ سیٹ کریں کیوں کہ کہ this is representing the set جب آپ نے اس کو within the parenthesis کا دیا جو ہے تو اس کا مطلب ہے it describes the set صرف ہم اس کو پڑھنے میں کریں گے کہ the set of animals in a zoo اور اس کو آپ جو ہے اس میں پھر set کا لگیں دوسری جو فارم ہے وہ tabular فارم ہے tabular فارم کیا جیسے کہ نام سے ظاہرے table بنا لینا یعنی list all the elements جتنے بھی elements ایک set میں آتے ہیں جو describe کیا ہوا ہو تو اس کو آپ نے bracket کے اندر لکھنا ہے اور اس کے جو elements اس کے اندر ہوں گے اس کے member ہوں گے ان کو آپ نے separate کرنا ہے by comma اب یہ ایک لکھ ہے we یعنی یہ انگلیش alphabets کے these are the vowels a e i o u تو اس کو ہم نے bracket کے اندر اور اس کو ہم نے separate کیا comma سے دوسرا اب اس میں جتنے set کے member تھے وہ پورے کے پورے ہم نے لکھ دیئے کہ these are only five members second set دیکھیں set of first five hundred natural numbers اس میں one two three ہم اس کو پورا جو ہے five hundred تک نہیں لکھ سکتے تو ہم نے one two three اس کے بعد اس کا last ہم نے member لکھ دیا five hundred اور درمیان میں اس کو ڈاڈاڈ کے اگلا جو ہے third example دیکھیں ڈاڈیو یعنی set of all numbers zero one two three اس میں ہم اس کو on go کہے ہیں ختم نہیں کیا یعنی کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں the set of all numbers وہ finish کہیں پر نہیں ہوتا اب اگر ہم اس کو اوپر پہلے والے میں the set of counting اور natural number لکھیں تو ہم اس کو جب tabular فارم میں لکھیں گے تو وہ جائے گا one two three اور up to so on وہ ختم نہیں ہوتا پھر z جو ہمارا ہے جو describe ہے اس کو اگر ہم tabular فارم میں لکھیں گے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں the animal in a zoo اس میں ہم نے لکھ دیا tiger monkey monkey اور اس طرح so on جتنے بھی اس میں animals ہیں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور اس کو اگر ہم جب descriptive form میں کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا the set of english alphabet vowels اور یہ کیا ہو جائے گا the set of natural numbers up to 500 اور یہ ہو جائے گا set of whole numbers اس کے لئے آپ اس کی one point two exercise کریں میں امید ہے آج کا لیکچرہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا شکریہ اللہ شکریہ اللہ اللہ اللہ